کیا آپ تھک نہیں گئے اپنے دوستوں اور پریوار کے نیگٹیو سبدوں کو سن کر دوسروں کے ساتھ کمپیر کیے جانے سے آپ لائف میں کیا نہیں کر سکتے اسے سن کر تھک گئے ہیں اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آپ کی چنتہ آپ ختم ہوگی کیونکہ یہ سمری آپ کے لئے سب بدل دے گی یعنی آپ کو خود کو اور بھی اچھا جاننے میں مدد کرے گی یعنی آپ کو بتائے گی کہ لائف میں بہت ساری لیمٹس ہیں جنہیں توڑا جا سکتا ہے اور لائف ہمیشہ گروت اور ڈبلومنٹ کے بارے میں ہے تو آئیے بینہ کسی باؤنٹری اور ریجسٹریشن کی دنیا سے چلتے ہیں اس سمری کو کسے پڑھنا چاہیے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فرس کالیج اسٹوڈنٹ یا ینگ پروفیشنلز اور ملینینز یا جن کسی کو بھی انسپیریشن کی ضرورت ہے وہ اس سمری کو پڑھ سکتے ہیں اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو ان کے آرثر کے بارے میں بتا دیتا ہوں آؤثر اس ڈینیل چڈیاک ایک آؤثر ہے جو ملون آسٹیلیا سے ہیں وہ سیلف ڈسکوری اور امپرویمنٹ کے بارے میں لکھتے ہیں جو کی ان کے ایکسپیرینس پر بیجڈ ہے انہوں نے ایک پروگرام بھی بنایا ہے جہاں بھی پرسنل ٹرانسپورمیشن کے لیے ایفیکٹیپ پریکٹیکل طریقے شیئر کرتے ہیں ہم جیسا برطاب کرتے ہیں ویسا کیوں کرتے ہیں ہماری ویلیوز کے پیچھے کا کارن کیا ہے سب لوگ اتنے الگ کیوں ہیں کیوں کچھ لوگ دن بھر پروڈکٹیو رہتے ہیں اور کچھ لوگ دن بھر کے لیے پروڈکٹیو نہیں رہ پاتے کیوں کچھ لوگ اتنے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں ایک بہتر انسان کیسے بنا جا سکتا ہے سکسس پانے کے لیے آپ کو کونسی لائف میں کونسی سٹیڈیجی آپ کو اپنانی چاہیے آپ جیسی چاہتے ہیں ویسی لائف کیسے بنا سکتے ہیں ڈینیل چڈیاک نے اپنے کریئر کی شروعات میں قسم کھائی تھی کہ وہ ان سب سوالوں کے جواب ڈھون کر ہی رہیں گے کسی بھی ایسپائرنگ انٹرپنیور کی طرح ہی ڈینیل نے بھی جب شروعات کی تھی تب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ڈینیل کے ایکسپیرینس کچھ اس طرح تھے جہاں ان کے ساتھ نہ جوب تھی نہ کوئی موٹیویشن نہ جیون جینے کی چہاں ان کی لائف میں سب کچھ اتل پتل چل رہا تھا بھے اپنا پرپس جاننا چاہتے تھے بھے دنیا پر اپنا امپیکٹ چھوڑنا چاہتے تھے لیکن بھے نہیں جانتے تھے کہ یہ ہوگا کیسے اگر آپ بھی ایسی سیشیشن میں ہیں تو آرام سے بیٹھ جائیے اور ریلیکس کیجئے یہ سمری آپ کو بتائے گی کہ کیسے ڈینیل نے خود کو زیرو سے ہیرو میں بدل دیا یہ سمری آپ کو سکھائے گی کہ آپ کے ایکسپیرینس کا آپ کے سکسس میں بہت بڑا یوگدان ہوتا ہے یہ دوسروں کی اچھا کے بجائے آپ کو اپنے ٹمز پر لائف جینا سکھاتی ہے یہ آپ کو سچی خوشی پانے میں مدد کرے گی آنے والے چپٹرز میں آپ سیکھیں گے کہ دینیل نے اپنی لائف کو بدلنے کے لیے کیا کیا قدم اٹھائے تھے دوستوں فرس چپٹر is سیلف ڈسکوبری آپ ہر دن کتنی بار ٹی بھی دیکھتے ہیں ان ایٹس ڈراما اور فلموں کو دیکھتے ہوئے سبھی پرکار کے پروفیشن اور کومرشیل کو دیکھنے سے ہمیں انٹرٹینمنٹ ملتا ہے اب یہ ہے بتائیے کہ آپ نے کتنی بار کسی کو کھانا بناتے کار چلاتے یا ٹائر ٹھیک کرتے دیکھا ہے شاید ایک سے زیادہ بار پانچ بار شاید دس بار بھی تو جان لیجئے کہ چاہے آپ کتنی بھی دیر تک یا کتنی بار بھی کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ابھی آپ تک کچھ نہیں پہنچے گا آپ کچھ بھی نہیں سیکھیں گے جب تک آپ خود اسے کرنے کی کوشش نہ کریں اس لیے سیلف ڈسکوری کے پہلے اس ٹیپ میں صرف کچھ پڑھ لینا یا جان لینا کافی نہیں ہے کچھ سمیہ بعد آپ اسے بھول جائیں گے اس لیے اسے خود ٹرائے کرنا بہت ضروری ہے سیلف ڈسکوری ایک چھوٹے سے ٹاسک سے شروع ہوتی ہے جو ہے سوال پوچھنا دن میں ایک بار اس چھوٹے سے ٹاسک کو کرنے کے لیے ٹائم نکالنا آپ کے فیوچر پر بڑا امپیکٹ ڈالے گا سوال پوچھ کر اور ایکشن لے کر آپ اپنی لیمٹیشنز اور ان کی باؤنڈری آگے بڑھا سکتے ہیں اب پہلے سوال پر چلتے ہیں میں کون ہوں ایک ایسے سوال سے شروع کریں جو آپ کی آئیڈنٹیٹی اور گروت کو جاننے میں مدد کریں اس سوال کا جواب ڈھوٹتے وقت اپنے برین میں اور کوئی تھوٹ نہ آنے دیں اپنے اندر دھیان سے دیکھیں اور ان سوالوں کا جواب دیں کیا میں دیالوں ہوں کیا میں بہادر ہوں کیا میں ہیلپ فل ہوں کیا میں دوسروں کے بارے میں سوچتا ہوں اپنے پوزیٹیو کوالٹیز کی لسٹ بنائیں اور اسے بار بار پڑھیں جب آپ سوالوں کو بار بار پڑھیں گے تو آپ کا برین نیچرلی آپ کے لائف کے مومنٹس اور میموری کو یاد کرنے لگے گا آپ کو ایسے ایکسپیرینس یاد آ سکتے ہیں جہاں آپ بڑی دیا کے ساتھ پیس آئے تھے یا دوسروں کے بارے میں پہلے سوچ رہے تھے آپ کو ایسے بھی پل یاد آ سکتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ بہت روٹ تھے یا آپ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اگر آپ کو بری باتیں ہی یاد آ رہی ہیں تو کوئی بات نہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کا برین برے ایکسپیرینس کو پہلے یاد کرتا ہے آپ کا برین ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ آپ خود اپنے ساتھ ایسے ہی پیس آتے ہیں آپ اپنی غلطیوں کے لیے خود کو سجا دیتے ہیں اور خود کو نیگٹیوٹی سے بھر لیتے ہیں لیکن یہ سمری آپ کو یاد دلائے گی کہ آپ نے صرف غلطیاں نہیں کی ہیں اندر سے آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ ایسے انسان نہیں ہیں اس لیے ایک بار پھر سوالوں کو پڑھیں اور پھر سے سوچیں یہ ہے سوچنے کی کوشش کریں کہ آپ کتنی بار برے کے بجائے ایک اچھے انسان ہیں ان پلوں کے بارے میں سوچیں جہاں آپ دیالو، ہیلپفول اور لونگ تھے اس مومنٹ میں فیل ہوئی ایموشنز پر فوکس کریں اگر آپ ہمیشہ ان میموریز کو دھیان میں رکھیں گے تو آپ اچھا فیل کریں گے ادورہ فیل نہیں کریں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ابھی تک ایسے انسان نہیں بنے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کیسے خود کو بدل سکتے ہیں یہاں پر گول صرف یہ ہے پتہ کرنا نہیں ہے کہ آپ ایک انسان کے طور میں کیسے ہیں اس سمری کا پرپس آپ کو ایسا انسان بننے کی حمد دینا بھی ہے جو آپ سچ میں ہیں بینا کسی ٹائٹل، امیدوں یا جمعے داریوں کے آئی اور می میں بہت فرق ہوتا ہے می ہماری بہاری آئیڈنٹیٹی یعنی پہچان ہے جیسے بیٹا، بیٹی، ٹیچر، مدر، دوست یا لبر یہاں ہماری آئیڈنٹیٹی کا ایک پارٹ ہے جسے ہم دوسرے لوگوں کو دکھاتے ہیں ایک پارٹ جسے ہم سچ مانتے ہیں دوسری اور آئی ہماری وہ آئیڈنٹیٹی ہے جو ہمیں اکیلے ہونے پر دکھتی ہے جب آپ بینا کسی اچھیبمنٹ، ایکسپیکٹیشن اور ریسپونسیبیلٹی کے ہوتے ہیں تب آپ کون ہیں آئی آپ کی انٹرنل یعنی اندر کی پہچان کو دکھاتی ہے یہاں آپ کے اسٹیٹس، ماحول یا لوگوں پر ڈیپینڈ نہیں کرتا یہاں جاننے کے لیے کہ آپ کون ہیں یا جاننا ضروری ہے کہ آپ کیا ہیں نہ صرف لوگ آپ کو کیا بنانا چاہتے ہیں اب سوالوں والے لسٹ پر جائیے جو ہم نے پہلے بنائی تھی اور کیا میں کو ہٹا کر میں ہوں میں بدل دیجئے اب آپ فرق دیکھ سکتے ہیں میں ہیلپفول ہوں میں دیالوں ہوں میں ایماندار ہوں میں بہادر ہوں اپنی ان کوالٹیز کو یاد کیجئے جو آپ کو الگ بناتی ہیں بھول جائیے جو دنیا نے آپ کو آپ کے بارے میں بتایا اور اپنے دل کو فالو کیجئے ایک الگ مائنڈ سیٹ یعنی نظریہ رکھنے پر فوکس کیجئے اپنے آپ سے کہیں سارے نیگٹی سب بھول جائیے اور خود سے پیار کرنا شروع کیجئے اپنے آپ کو دیکھنے کا طریقہ بدلنے سے آپ کی لائف بدل جائے گی یہ چیپٹر یہ جاننے کے لیے ہے کہ آپ اپنے آپ سے کیا کیا جھوٹ بول رہے تھے یہ آپ کو آپ کے اندر کی سچائی کو محسوس بھی کروائے گی لوگ آپ کے بارے میں سب کچھ نہیں جانتے اور انہیں غلط ثابت کرنے کا وقت آ گیا ہے تو دوستوں مجھے آپ بتانا اس بک کی سمریہ آپ کو کیسی لگی اور اگر آپ پوری بک کی سمریہ چاہتے ہیں جن پلیز کمنٹ می میں پوری بک کی سمریہ آپ کو اپلوڈ کر سکتا ہوں اور اس کے رگارڈنگ کوئی آپ کا کمنٹ ہے کوئی کوششین ہے آپ کو دریکٹی آسکتا ہوں تو درہ کمنٹ باکس اور پلیز سبسکرائب تر چینل اگر آپ کو یہ سمریہ میری اچھی لگ رہی ہے تینکیو ویری مچ فالسنگ دس سٹوری